بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ جب رات کے دن سو بار جو یہ صورت پڑے گا اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ ناظرین ہماری دنیاوی زندگی میں زیادہ تر مصیبتیں اور پرشانیاں انسانوں کے برے امال کے سبب نازل ہوتی ہیں اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید کے اندر ارشاد فرمائی ہے اور تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں سے در گزر بھی کر جاتا ہے تو ناظرین تین ایسی چیزیں جو مصائب کو آپ تک پہنچنے سے پہلے روک دیتی ہیں چاہے آپ ان مصائب اور پرشانیوں کے بارے میں پہلے سلم رکھتے ہوں یا نہیں تو مصیبتوں اور پرشانیوں کو ٹالنے والی یہ تینوں چیزیں قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اور ہر مسلمان کے لیے ان تینوں چیزوں کو احتیار کرنا اور ان پر عمل کرنا نیائیتی آسان ہے تو مصائب کو ٹالنے والی تین چیزوں میں پہلی چیزیں دعا اللہ تعالیٰ سے اخلاص، دیلی توجہ اور گرگرہ کر دعا کی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کو پسند فرماتے اور دعا مانگنے کا حکم دیتے تمہارے پروردگار نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا جو رکھ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں جلدی جلیل و خوار ہو کر چہانم میں داہل ہوں گے دعا تکتیق کو بدل دیتی ہے دعا آنے والی مسیبت اور آئیوی مسیبت دونوں کو دور کرتی ہے اللہ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتے ہیں انسان کا دوسرا عمل جو سے آنے والی مسیبت سے بچا لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا دوسروں سے اچھے حلاق سے پیش آنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں وہ شخصے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ خوشی ہے جو مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دے یا اس سے مصیبت دور کرے یا اس کا قرض ادا کرے یا اس کی بھوک ختم کرے اور اگر میں کسی بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلوں تو یہ مجھے اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک ماہ اتقاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے تو تیسری جو مسیبت اور پرشانی کو آپ تک پہنچنے سے پہلے روپ دیتی ہے وہ ہے کسرت سے استعفار تو ناظرین جو بندہ جمرات کے دن سو بار یہ صورت پڑے گا اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا قرآن کی یہ وہ چھوٹی سی صورت ہے جو آپ کی تمام حاجتوں کے لیے کافی ہے رس کے لیے سید کے لیے دشمنوں سے فاظت کے لیے سہت پرشانی سے نکلنے کے لیے شادی کے لیے اولاد کے لیے ذاتی گھر کے لیے نیز جو جو حاجتیں ان سب کے لیے یہ صورت کافی ہے یہ صورت صورہ ناس ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صورہ ناس پڑتے اللہ اس گھر میں رزقی بارش کرتے اللہ اس گھر سے نحوستیں دور کر دیتے پرشانیاں دور کر دیتے بیماریاں دور کر دیتے آنے والی مصیبتیں بلائیں ٹل جاتی ہیں تو اس صورت کو آپ ویسے بھی چلتے پھرتے پڑیں انشاءاللہ بڑی سی بڑی مشکل دور ہو جائے گی آنے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو مانگیں گے آپ کو ملے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور چینل کو سکرائب کرنا ہے جزاک اللہ